بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر آل ویورز اچھا ویورز آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کی ٹائپنگ سپیڈ کتنی ہونی چاہیے ٹیسٹ کے لیے کیا آپ کے پاس ون یار کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے آپ سے انٹرویو میں کس قسم کے کوسٹن پوچھے جائیں گے کیا انٹرویو کے لیے تمام سٹوڈن کو جانا ہے آپ لوگ کا میرٹ کس طرح بنے گا ٹوٹل مارکس کتنے ہیں نادرہ کے ریلیٹڈ ایچ ان ایوری تینگ انشاءاللہ ون بی ون کر کے ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سو لیٹس سٹارٹڈ اور ویڈیو دیر سٹوڈن فرسٹ افال آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر چینل پر فسٹم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بھی لیکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ انہوں والی نیکس ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اچھا دیر سٹوڈن فرسٹ افال بات کریں گے کہ کیا انٹرویو کے لیے سب کو جانا ہے تو جی ہاں دیر سٹوڈن انٹرویو کے لیے تمام سٹوڈن نے جانا ہے اور جانا کس ڈیٹ کو ہے یہ چیز میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں اچھا دیر سٹوڈن آپ لوگوں کو یہاں پر ایک جو ہے فارم نظر آرہا ہے انٹرویو کا تو اس میں یہاں پر پیچھا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ڈیٹ منچن ہے اور آپ لوگوں کی آگے انٹرویو کی ڈیٹ منچن اب جن جن سٹوڈن کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اچھا آپ لوگوں کی ٹائپنگ سپیٹ جتنی بھی تھے آپ لوگوں کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگی آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ ہوگی اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں ریجیکٹ نہیں کیا تو آپ لوگوں کو پائیں تحریح کو جانا ہے اسی طرح جن سٹوڈن کا آگے اسی طرح آگے انٹرویو کی ڈیٹ منچن ہے ان تمام سٹوڈن کو انٹرویو کے لیے جانا ہے اوکی دیر سٹوڈن یہ بات ہوگی آپ لوگوں کے انٹرویو کے ریلیٹل اور باقی چیز آپ لوگوں کو آپ کے ناتر آفیس سے بھی آپ وہ بتا دیں گے جن جن سٹوڈن کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے ان کو وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا فلاہ تحریح کو انٹرویو ہے آپ آ کر اپنا انٹرویو دے دیں اب نمبر تو کے اوپر بات کرتے ہیں یہ سٹوڈن کے آپ لوگ کے ٹائپنگ ٹیسٹ کے کتنے مارکس ہیں اور ریٹن ٹیسٹ کے کتنے مارکس ہیں انٹرویو کے کتنے مارکس ہیں یہ تمام تอะไร چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ سٹوڈن آپ کے ٹائپنگ ٹیسٹ کے جو ہیں وہ بیس نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل تو 20 نمبر میں سے آپ لوگ جتنے نمبر لیتے ہیں یہ depend کرتے ہیں آپ لوگ کی typing speed کے اوپر بھی depend کرتے ہیں آپ لوگ کی timing کے اوپر بھی depend کرتے ہیں یعنی 3 منٹوں میں آپ لوگوں نے total کتنے لیٹر لکھے ہیں ٹھیک ہے ان میں کی ان کی accuracy کتنی ہے تو یہ آپ لوگ کی چیز matter کرتے ہیں تو اس میں سے آپ لوگ کے نمبر لگیں گے چاہے آپ لوگ کے 20 میں سے آپ لوگ 12 لیتے ہیں 13 14 15 جتنے نمبر بھی لیتے ہیں تو یہ آپ لوگ کا test pass consider کیا جائے گا ok dear student 10 سے زیادہ نمبر والے student کو وہ pass consider کر رہے ہیں اور almost سب student کے ہو بھی جاتے ہیں جن student کے 20 25 ورڈ پر منٹ کی speed ہے 15 ہے ان کا بھی test یہ تقریبا ہو ہی جاتا ہے ok اس کے بعد جو جن student کا written test ہے written test میں آپ student کے جتنے marks آ جائیں گے یہ بھی آپ لوگ کے یہ والے marks count کے جائیں گے تو اس کے بعد finally پھر کیا ہوگا dear student آپ لوگ کو بلائے جائے گا آپ کے interview کے لیے تو آپ کے interview میں total ہیں 40 marks ok تو آپ لوگ کے انٹرویو کے total 40 marks ہیں interview میں 40 marks میں سے آپ لوگ کے جتنے marks لیں گے وہ والے marks اور اس کے علاوہ آپ لوگ کے typing کے marks آپ لوگ کے written کے marks یہ total marks ہیں 100 ٹھیک ہے ان 100 جو marks ہیں ان کو ملا کر آپ لوگ کا merit بنے گا تو جن student کے جتنے number ہوں گے جو student merit میں top پر آئے گے تو انہیں student کے selection کی جائے گی according to seats جتنی seats ہوں گی تو اب interview کا کیا process ہے interview جو ہے وہ کافی طرح student کا start بھی ہو چکا ہے different center کے اندر interview میں کیا کچھ پوچھ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو details سے بتاتا ہوں تو dear student یہ first of all یہ میں نے آپ لوگوں کو criteria بتا دیا ہے آپ لوگوں کا سارا تمام تر process ہو کے آپ لوگوں کی برتی کا اب اچھا بات کرتے ہیں آپ بہت زیادہ جو student ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سر کیا typing speed کتنی ہونے چاہیے ہم test دینے کے لئے جائیں تو dear student typing test آپ لوگوں کو clear کرنے کے لئے سب کی speed جتنی بھی ہو آپ لوگ جا سکتے ہیں test دے سکتے ہیں اور بات کریں one year experience diploma one year experience diploma نہیں چکے جا رہا most of the center کے اندر okay میں سب center کی بات نہیں کر رہا تو کل جتنے بھی center کے اندر student کا test ہوئے ان میں سے کسی student کا بھی یہ ہے وہ experience یہ والا جو ہے one year کا experience diploma نہیں چکے گیا ان کے documents بھی نہیں چکے گئے just original ID card دیکھتے تھے student سے اور باقی پھر ان کو next process کے لئے بتاتے تھے اچھا dear student اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے interview کے اندر کیا کیا پوچھا جا رہا ہے تو interview interview جو ہے وہ نادر کا total اس کے marks ہیں 40 اب 40 marks کو ان لوگوں نے کچھ اس طرح سے divide کیا گیا ہے تو first of all تو آپ لوگوں سے basic introduction پوچھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے یہ چیز پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ جو اس job کو کیوں join کر رہے ہیں پھر پوچھتے ہیں آپ لوگوں کا family background پوچھتے ہیں کہاں سے بیلانگ کرتے ہیں یہ جنر جنر چیزیں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہاں سے بیلانگ کرتے ہیں آپ جو ہے آج کے recently آپ کیا job کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ لوگوں نے basic information بتا دینی ہے اب number two کے اوپر student آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جنر نالج کے question پوچھے جا رہے ہیں جنر نالج کے question پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے اور اس کے علاوہ current situation current situation کے related بھی student سے question کیے ہیں بہت زیادہ اس کے علاوہ computer کے basic question یہ بھی پوچھے جا رہے ہیں کمپیوٹر کے basic question اور اس کے علاوہ شارٹ گٹ کیز اور اس کے علاوہ computer کے کچھ مس ورٹ کے بارے میں آئی تھے کہ پوچھے جا رہا ہے student سے کافی زیادہ student نے جنروں نے شیئر کیا ہے تو یہ basic basic information تھی میں نے آپ تمام student کے ساتھ شیئر کر دی ہے next video میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ interview کی detail ہم لے کے آئیں گے جن جن student کے interview ہو گئے ان student سے پوچھے جانے والے تمام تر questions اور ان کی details اور ان کے انصر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے hopefully student آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند دی ہوگی اگر further کسی student کو کوئی بھی confusion ہے اس برتی سے related اس کے process related تو آپ لوگ مجھے comments کر سکتے ہیں ملتے ہیں next video میں اسی طرح ایک اور informative ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے گا چینل way of learning اللہ نگے بان